وفاقی کابینہ نے بالی سال دوہزار چوبیس پچیس بجٹ کی بنظوری دے دی ہے ذراعہ کے مطابق کابینہ نے کسانوں اور جوانوں سنتوں کے لیے پیکج کی بنظوری دے دی آئندہ مالی سال میں تمام تر سکیموں کا اعلان وفاقی وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر میں شامل ہے مزید اس سوالے سے تفصیلات جانیں گے نمائندہ سنو نیوز شہریار خان سے شہریار بتائے گا اس بجٹ کے حوالے سے دیکھیں اس وقت بھی وفاقی کابینہ کا اجلاعہ جاری ہے ہمارے درائعے کے مطابق وفاقی کابینہ نے جو مالی سال کے بجٹ دوہزار چوبیس پچیس کے منظوری دے دی ہے اس میں کسانوں نوجوانوں سنتوں کے لیے پیکجز کی منظوری شامل ہے اس میں تمام تر جو سکیموں کا اعلان ہے وہ وفاقی وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر میں شامل ہے اس کے علاوہ جو وزیراعظم نے اندر کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو ہم ریلیف دینا چاہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ مہنگائی ایک بہت بڑا اس وقت جو مسئلہ ہے عوام کا ہماری کوششیں ہیں کہ ہم جلد سے جلد مہنگائی پر کابو پانے کے لیے ایسے اقدامات کریں جس سے لوگوں کو ریلیف ملے اس حوالے سے جو ہے عوام کے لیے ریلیف پہچانے کے لیے متعدد اقدامات جو ہے اس بجٹ میں شامل ہیں اچھا اور بجٹ سیشن کب شروع ہونے جا رہے ہیں دیکھیں دیا یہ کابینہ کا اجلاعات جیسی ختم ہوگا اس کے تھوڑی دے بعد بجٹ کا اجلاعات شروع ہو جائے گا اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاعات ہوا تھا اور اس میں جو ہے جو وفاقی سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں بیس پیسے اضافے کی جو ہے تجریز جو ہے اس کو منظور کیا گیا تھا اور اب جو ہے یہ معاملہ جو ہے وفاقی کابینہ میں آیا اور اس کی حتمی منظوری کابینہ دے گی اور اس کے بعد بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے اجلاعات کا اعلان کیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ شہریار خان آپ کا